ایک کیرائٹس کے معزز ناظرین السلام علیکم ناظرین اکرامی روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ روزہ ایمان کو کس طرح مضبوط بناتا ہے اور کس طرح تیز دنوں تک ایک مومن کی فوجی انداز میں تربیت کرتا ہے؟ اور روزے دار کا عجر و ثواب رمضان میں کس طرح بڑھا دیا جاتا ہے؟ مقصد سے پہلے اس بات پر غور کرنا ضروری ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے روزے ہم پر اس لئے فرض کیے ہیں کہ ہم صبح سے شام تک بھوکے رہے اور افطار کے بعد جو چاہے کرتے پرے یا زیادہ سے زیادہ پانچ نمازیں اور دو ایک سپارے پڑھ کر کیا ہم یہ سمجھے کہ ہم نے روزے کا حق ادا کر دیا؟ نہیں روزے کا مقصد یہ نہیں دراصل اسلام میں روزہ نماز اور دیگر عبادتوں کا اکسل مقصد یہ ہے کہ ایک فرض کی تربیت اس طرح کی جائے کہ اس کی پوری زندگی اس کا کانا پینا اس کا چلنا پھرنا اٹنا بیٹنا لوگوں سے معاملات کرنا عرض ہر عمر اللہ کو خوش کرنے کے لئے بن جائے نماز حض زکاة میں ظاہری حرکات ہوتی ہے اور سارا حال سامنے ہوتا ہے جبکہ روزے کا معاملہ صرف بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے ایک بچہ سب کے ساتھ سہری کائے اور افطار کے وقت تک دوسروں کے سامنے کچھ نہ کائے لیکن چپ چپا کے پانی پی لے یا کچھ کالے تو کسی کو خبر نہ ہو سکے گی لیکن جو بچہ یا بڑا حقیقت میں روزہ رکھتا ہے سخت بھوک پیاس میں بھی کچھ کانے پینے کا خیال تقدیم میں نہیں لاتا ذرا سوچو کہ اس کا اپنے اللہ پر کتنا زبردست یقین ہے کہ بھوک پیاس کی تکلیف اٹھاتا ہے مگر اللہ کے در سے کچھ کاتا پیتا نہیں ہے وہ جانتا ہے کہ اس کی ساری خفیہ حرکتیں پوری دنیا سے چپ سکتی ہے لیکن اللہ سے نہیں چپ سکتی اس طرح وہ جتنا آزمائش میں پورا اترتا ہے اتنا ہی اس کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے روزہ رکھنے کے لئے صبح سہری کے لئے اٹھو وقت پر کانہ پینہ بند کر دو دن بر میں یہ کام کرو فلا وقت نہ کرو شام کو ٹیک وقت پر افطار کرو پھر تراویق کے لئے دوڑو چوٹ جگڑا غیبت اور دیگر برے کاموں سے بچو اس طرح دیکھا جائے تو صبح سے شام تک یہ ایک فوجی انداز کی تربیت ہے جس کے بعد رمضان کے دوران ہر طرف نیکی اور پرہزگاری کا ماحول بنا ہوتا ہے ہر شخص اللہ تعالی کی فرمابرداری میں لگا ہوتا ہے جس شخص کا روزہ نہیں ہوتا وہ بھی روزہ دار کے احترام میں چپ چپا کر کاتا ہے ہر شخص رمضان میں گناہوں سے بچنے کا احتمام کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آدمی کا ہر عمل اللہ کے ہاں کچھ نہ کچھ بڑھتا ہے مگر روزہ کے بارے میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے میں اس کا جتنا چاہے اجر دوں روزہ کی حالت میں پتا چلتا ہے کہ بھوک کی تکلیف کیا ہوتی ہے فاقہ کس سے کہتے ہیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بھوکے کو کانا کلانا باعث سواب کیوں ہے اور مختاجوں کی مدد کیوں کرنی چاہیے اگر سکول جاتے ہوئے آپ نے راستے میں پڑی ایند اس خیال سے ہٹا دی کہ کسی کو ٹوکر نہ لگ جائے یا کانٹا ایک طرف ہٹا دیا کہ کسی کے پاؤں میں نہ چپ جائے یا کسی غریب کی مدد کر دی تو ان نیک کاموں کا اجر اتنا ہی ملے گا بلکہ رمضان میں یہ اجر سات سو گناہ تک بڑھ سکتا ہے جتنی نیک نیتی سے ہم روزہ رکھیں گے اور جتنی نیک عمال کریں گے اور پھر باقی گیارہ ماہ اس کے ہم پر اچھے اثرات ظاہر ہوں گے اتنا ہی اس کا بدلہ ہمیں ملے گا اور اتنا ملے گا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی رمضان میں پوری کوشش کرے کہ روزہ میں بوری باتوں سے بچے اور اچھے اچھے کام کرے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کر کے روزہ کی اصل مقصد کو پا لے تو ناظرین یہ تھی کچھ باتیں رمضان مبارک کے حوالے سے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرے تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز بروقت پہنچ سکے آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں